اسلام علیکم میتھرز و پریپرییشن آف الکین کے بعد ہمارے پاس جو نیکسیز آ جاتی ہے یہ ہے فیزیکل پاپرٹیز آف الکین الکین کی طبعی خصوصیات سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیزیں یاد رکھئے گا میں نے یہاں پہ کچھ باتیں دیکھوں گا اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو آنی چاہیے یہ دیکھو میرے پاس سب سے سمپلس جو الکین ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سی ایچ فور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایتھین اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میتھین اور پروپین ایتھین پروپین اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بیوٹین CH3 CH2 CH2 CH3 اب اس میں نا کاربنیٹموں کو گرام کرو گئے تو ایک کاربنیٹم ہے اس میں کاربنیٹم کتنے کتنے ہیں ٹوٹل دو کاربنیٹم ہیں اس میں کاربنیٹم کتنے ہیں تین کاربنیٹم ہے اس میں کاربنیٹم چار ہیں یعنی اس طرح اگر ہم نیچے کی طرف لکھتے جائیں گے نا کاربنیٹم کی تضاԲا کیا ہوتی جاتی ہے ایسا سا بڑھتی جاتی ہے سب سے پہلی پروپیٹی یہی ہے کہ اگر ہم کاربن 1 سے 5 تک دیکھیں یہ سارے سارے کیا ہوتے گیسز ہوتے ہیں کاربن 5 سے 17 تک لیکوڈ ہوتے ہیں اور 17 سے آگے جتنے بھی ہوں گے ہمارے پاس الکین وہ سولیڈ ہوتے ہیں تو یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے پہلے نمبر میں ان الکین ان الکین الکین میں پہلی بات کیا ہے کاربن 1 سے کاربن 5 تک جو ہوتے ہیں آر گیسز آر کلرلیس آر آر کلرلیس آرڈرلیس لیکویڈ آر کلرلیس لیکویڈ یہ کیا آتا ہے کلرلیس لیکویڈ ہوتے ہیں اچھا اگر میں یہاں پہ ایکزیمپل دوں نا یہ آپ کا پیٹرول الکین ہے یہ اسی زمرے میں آ رہا ہوتا ہے کارون سکس سے لے کے سیمنٹین تک آپ کا ڈیزل اس کے لئے مٹی کا تیل یہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے کلرلیس لیکویڈ ہوتا ہے آپ کہیں جی کلرلیس نہیں ہوتے ہم پیٹرول ڈلوا کے لے کے آتے ہیں اس کے اندر گرین کلر ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلوا کے لے کے تو اس کا بھی کوئی نہیں کوئی کلر ہوتا ہے دیکھو وہ جو گرین کلر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کا پیٹرول کا گرین کلر کیوں شو کر رہا ہوتا ہے گرین یا پھر بعض دفعہ تھوڑا تھا ریڈش ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ریڈ کلر دے رہا ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے ڈیزل کی قیمت عمومن زیادہ ہوتی ہے عمومن کام ہوتی ہے اب ڈیزل کو کلر لیسی رکھتے ہیں ڈیزل کا کلر دیکھو کہنا بائیٹ ہی ہوتا ہے لیکن پیٹرول کا یا تو گرین کلر ہوگا یا پھر تھوڑا سا ریڈ ریڈ کلر ہوتا ہے اب کچھ پیٹرول پام والے کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جی پیٹرول کو اٹھا آکے ڈیزل کے اندر ڈال دیتے ہیں یعنی کہ جو ناخالص کر دیتے اس کو اپنے فائدے کے لیے یہ سارے کسارا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ سستہ ہے یہ کیا ہوتا ہے مہنگا اب اس چیز سے بچانے کے لیے پیچھے جہاں سے پیٹرول بنتا ہے وہ خود ہی اپنے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کلر ایڈ کر کے پیٹرول کے اندر لازم بھیجتے ہیں آپ چیک کر لیجئے پیٹرول کا کوئی نہ کوئی رنگ لازم ہوتا ہے ایکچوال میں پیٹرول وائٹ کلر کا ہوتا ہے جیسے پانی ہے نا کلرلیس سیم اس طرح ہوتا ہے لیکن کس چیز سے بچنے کے لیے اپنی دکانوں والی یہ کام کر رہا تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ کلرلیس ریکوڈ ہوتا ہے اس کے بعد بچے اگر کاربن سیونٹین سے اب آو کی بات کی جائے کاربن سیونٹین سے اب آو کاربن سیونٹین اور ون سے فور تو لوگ جانسے ون سے فور کارلو فائیو سے سیونٹین سار لیکوڈ چلو اب اب آو کاربن سیونٹین اور سوئلوڈ اور کاربن سیونٹین سے اوپر اوپر کے آنگے سارے سوئلوڈ ہوں گے جو میچید یہاں پہ یاد رکھنے ہیں بوچے یہ ہی ہے کہ ون سے فور گیس فائیو سے سیونٹین لیکوڈ اور سیونٹین سے اوپر اوپر کے آنگے ہمارے پاس سارے سوئلوڈ ہوں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز ذرا اور کیجئے گا اپنی ٹینتھ کلاس کی بک نکال کے چک کر رہی جئے گا وہاں پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اچھا یہ پہلی پروپٹی ہوگی اس کے بعد سیکنڈ پروپٹی یہ ہے دیکھو آپ کو میں نے الکین کی ایکزیمپل ڈیسل یہ سارے چیزیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نون پولر اگر ان کو پٹھا کے پانی کے اندر حل کیا جائے پانی کے اندر حل نہیں ہوتی لیکن اس کو ارگنینک سولوڈ کے اندر حل کیا جائے تو ارگنینک سولوڈ میں حل ہو جاتی ہی بار ہم نیکس لکھیں گے کہ الکینز birthdays are nonpolar compound incrins are nonpolar compound nonpolar compound alkane tilt کیا ہوتا پہنی نون پولا they are insoluble یہ نا حل پذیر ہوتے ہیں in water پانی میں and soluble جبکہ یہ حل پذیر ہوتے ہیں in organic solvent organic solvent جبکہ یہ organic solvent کے اندر حل پذیر ہوتے ہیں for example میں example دیتا ہوں organic solvent میں benzین آ جاتی ہے carbon tetracloride آ جاتا ہے ccl4 جس کو کہتے ہیں carbon tetracloride اس کے علاوہ ether آ جاتا ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے organic solvent یعنی جتنے بھی الکین یہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتے جبکہ organic solvent کے اندر حل ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس second property ہے اچھا اس کے بعد ہم next property جو لکھیں گے اس کو پہلے تھوڑا سمجھ لوں بعد ہم اس کو سارے کے سارے یہاں پہ لکھ لیں گے next property ہے وہ کہتا ہے molecular mass بڑھنے کے ساتھ آپ اس کا molecular mass نکال ہو گے تو اس کا 58 آئے گا یعنی جب اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو molecular mass کیا ہوتا جا رہا ہے increase ہوتا جاتا ہے اب molecular mass بڑھنے سے کون کون سے چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں یہ main چیز ہے molecular mass بڑھنے سے آپ کا melting point balling point بڑھ جاتے ہیں viscosity بڑھ جاتی ہے density بڑھ جاتی ہے یہ سارے سارے چیزیں کیا اور یہ تھی بڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھ رہی ہے with the increase of molecular mass with the اب یہاں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہو یہاں پہ اور کرو گا کاربر ایک سے لے کے چار تک کیا ہے گیس ہے پانچ سے سترہ تک لیکوڈ ہے اور سترہ سے اوپر اوپر کیا ہے سولیڈ ہے اور گیس کے melting point balling point سب سے کم ہوتے ہیں لیکوڈ کے اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور سولیڈ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہی بات ہم یہاں پہ توڈ سے ویڈن کے لکھ رہے ہیں کہ with the increase of molecular mass with the increase of molecular mass molecular mass following physical properties following physical properties physical properties یہ چندک physical properties is also increased also increased یہ چندک physical property جو کہ بڑھ جاتی ہے پہلے نمبر پہ melting point balling point melting point and balling point increase پہلے چیز سیکنڈ نمبر پہ density density is also increase is also increase اب کیا مطلب density بڑھنے سے دیکھو اب ایک لٹر پیٹرول لے لو آپ بشا گھر میں جاگے experiment کالیجیگا ایک لٹر والی bottle اس کے اندر ایک لٹر پیٹرول ڈال لو اس میں کاروان ہوتے ہیں چھے امومن پیٹرول کے اندر کاروان کتنے ہوتے ہیں چھے اب اس کے بعد ایک لٹر موبلایل لے لو موبلایل جو یہ bikes گرہ ہیں انجنوں ایک لٹر کیا لے لو موبلایل اور اس کو ڈیزل آئل کہتے ہیں لیکن موبلایل ہی لکھ رہا ہوں اب اس میں کاروان اٹم آلماس آلماس 13 ہوتے ہیں 13 14 کاروان اٹم ہوتے ہیں اب ان دونوں کا ویٹ کر لیجئے گا پیٹرول کا ویٹ ہوگا کم موبلایل کا ویٹ کیا ہوگا دونے ایک کلوگرام نہیں ہوگا یاد رکھئے ایک لٹر کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہوتے کہ جو بھی ایک لٹر لگے وہ ایک کلوگرام ہوگی پانی ایک لٹر ایک کلوگرام کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر بڑی بڑی دیر نیچے کی طرف آتا ہے کیونکہ وہ گاڑا ہوتا ہے اس میں فلور ریٹ کم ہوتا ہے صحیح ہے اب جو پانی ہے اس کو جیسے ہون ڈیل تھے وہ فورا نیچے آجاتا ہے گریس آپ سنا ہوگا دی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس میں کاربن ایٹم سترہ سے بھی زیادہ ہوتا گریس سویلیٹ کے زمرے میں آتی یاد رکھئے گا اس میں کاربن ایٹم کیا ہوتے سترہ سے بھی زیادہ ہوتے اور اس کی میں یہاں پہ بات کروں اس میں اور اس میں اوپر والے میں اور نیچے والے میں کیا فرق ہے یہ چیز یہاں پہ سیم آگی کس چیز کا اضافہ ہوا اس میں CH2 دوبارہ آجو یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ یہاں پہ دوبارہ پھر نیچے پہ کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے بار بار CH2 کا اب CH2 کے اضافے کے ساتھ آپ کے melting point 20 سے 30 degree centigrade بڑھ جاتے مطلب اگر میں suppose کرتا ہوں اس کا balling point نگا لیتا ہوں minus 10 degree centigrade ہے اس کا may بھی 20 degree centigrade ہو minus 10 سے 20 30 کا difference آرہ ہے صحیح کتنے جب ہم ایک compound سے دوسرے compound میں جاتے ہیں تو کس چیز کا فرق آتا ہے صرف CH2 کا فرق آتا ہے اور ایک CH2 کے اضافے کے ساتھ ہمارے پاس جو temperature ہے boiling point ہے وہ 20 سے 30 degree centigrade بڑھ جاتا ہے چلو جیس کو لیکھ لو in alkane in alkane with the increase of with the increase of CH2 group CH2 group the boiling point of alkane the boiling point of alkane point of alkane جو alkane کے boiling point is increased یہ بڑھ جاتا ہے is increased by 20 to 30 degree centigrade 20 to 30 degree centigrade یہ بات جاتا یہ بات MCQ میں پوچھ لیتا ہے اس کو انٹرلائن کر کے اس کے اوپر MCQ لکھ لیتا ہے اگر ہمارے پاس alkane میں CH2 کا اضافہ ہوتا ہے تو melting point balling point کتنے degree centigrade بات جاتا 20 سے 30 degree centigrade اچھے اس کے بعد last والے چیز آ جاؤ پانچ وائنٹ پانچ وائنٹ یہ ہے دو تنہ ہمارے پاس alkane ہوتے دیکھو یہ والے چیز CH3 CH2 CH2 CH3 اس میں سارے سارے کارمن کیا سیدھے لگے اور یہ کیا ہمارے پاس straight chain اور یہ کیا ہمارے پاس branch chain straight chain ہوتے نا ان کے melting point boiling point زیادہ ہوتے ہیں as compared to branch chain melting point boiling point کم ہوتے اس کی reason کیا ہوتی یہ ابھی دیکھتے ہیں the melting point and boiling point of the melting point and boiling point of boiling point of straight chain alkane straight chain alkane chain alkane is higher than is higher than یہ زیادہ ہوتے ہیں higher than branch chain alkane branch chain alkane branch chain alkane کی نسبت higher ہوتے ہیں اچھا یہ higher کیوں ہوتے ہیں اس کی reason سن لیجئے گا اب دیکھو لندن dispersion forces بڑھی ہوں دو مالکل کے درمیان میں force of attraction پائی جاتے ہے جس کے وضع melting point effect ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پھر میں اس کے نیچے اسی طرح ایک اور بناتا ch3 ch3 ch2 ch3 صحیح یہ بھی ہمارے پاس straight chain ہے اور اس کے نیچے بالکل exact میسی ترہیں گے ایک ور بنا رہا ہوں ch3 ch ch3 اور یہاں پہ ch3 آ رہا ہے اب یہاں پہ گوھر کروگے یہ carbon اس کو attack کر سکتا ہے یہاں سے attract کر سکتا ہے یہاں side صرف ایک دو تین یہاں attraction side کتنی ہے چار یعنی اوپر والے compound surface area بڑھ جاتا ہے surface area اور اسی وجہ سے ان کے melting point falling point کیا ہوتے ہیں ہائی ہوتا ہے جبکہ نیچے والے compound میں آپ کی برانچ آ جاتی ہے جس کے وجہ surface area کم ہو جاتا ہے اور ان compounds کے melting point falling point کیا ہوتے ہیں کم ہو جاتا ہے بس یہ بات یاد رکھئے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز اگر لکھنی ہو تو لکھ لی جئے گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی alcans ہیں یہ سارے سارے combustible ہوتے ہیں مطلب ان کو جلائے جا سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس یہ والی ہے گھروں کے اندر گیس آتی ہے اس کو جلاتے ہو petrol آپ جلائے ہو diesel آپ جلائے ہو اس کے بعد مٹھی کا تیل وہ بھی جلائے جاتا ہے یعنی جتنے بھی alcans ہوتے ہیں وہ تقریبا maximum combustible ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں alcans are combustible combustible alcans combustible ہوتے ہیں اور ان کی جو combustibility ہوتی ہیں na carbon atom بڑھنے سے کم ہو جاتی ہے and combustibility combustibility of alcane of alcane alcane کی جو combustibility ہوتی ہے گھر decrease کم ہو جاتی ہے with the increase of carbon atom with the increase بڑھنے کے ساتھ increase of carbon atoms carbon atom بڑھنے کے ساتھ کم بڑی دیکھو میں آپ کو simple سی example دیتا ہوں میں نے بھی آپ کو example دیتی کہ mobile کے اندر carbon ہوتے ہیں 6 یہ آپ کا sorry یہ ہے petrol petrol کے اندر carbon ہوتے ہیں 6 mobile کے اندر carbon ہوتے ہیں 13 ان دونوں میں سے جلانا کس کو آسان ہے mobile کو mobile کو تھوڑی سی بھی آگ لگا ہوگا نا فرن جل جائے گا لیکن یہ جو آپ sorry mobile کہہ دیا یہ petrol یہ جو petrol ہے اس کو جلانا تھوڑا سا سان ہے جبکہ mobile کو جلانا تھوڑا سا مشکل ہے صحیح تو یہ بات ایک simple سی یاد بے شک آپ mobile تھوڑا سا وہ کسی چیز میں نکال کے تھوڑا سا راکھ اس کو مائچس کی تیری لگا کے دیکھ بیلٹی کے آٹی ہے دی لگی ڈیکری دو جاتی ہے کمس بیلٹی بیلٹی آلکین ڈیکری سن